اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹائمز میوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاثرہ خبر میں دیش اور دنیا بھر کی خبروں میں مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ہمیشہ لائک شیئر اور کامنٹ کیجئے گا اگر آپ پہلی بارہ ہیں ضرور سبسکرپ کیجئے گا مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے شیراز ٹائمز ہمارے ہندوستان میں یوپی کی کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے ابھی ماضی قریب میں جو کچھ ہوا آپ اس بات کو جانتے ہیں لیکن ایک بات افسوس کی بات ہے کہ قانون کے نام پر لا قانونیت کو لادن لادنے کی کوشش کی جاری ہم کسی مجرم کی کسی گنہدار کی حمایت نہیں کرتے جو گنہدار ہے وہ گنہدار ہے اسے قانون کے دائرے میں لا کر کے سزا دینی چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار ہمارے ملک کے دستور آئین سویدان میں کسی کو نہیں دیا ایک بات اگر سنی جا سکتی ہو تو سن لے کہ کفر اور شرک کے ساتھ حکومتیں باقی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کفر اور شرک کے ساتھ حکومتوں کو باقی رکھتا ہے لیکن کسی کی حکومت کسی کا اقتدار ظلموں کے ساتھ باقی نہیں رہتا اور ہمارے نبی نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اس دنیا کے پیدا کرنے والے مالک کو اللہ کو تم اشور کہو گارڈ کہو اس کو اپنے بندوں سے ستر بنا زیادہ ایک ماں کے مقابلے میں محبت ہوتی ہمارا مالک ہم سے ہماری ماں کے مقابلے میں ستر بنا زیادہ محبت کرتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے پر ظلم و برداشت نہیں کر سکتی تو اس کائنات کا خالق اور مالک کیسے ظلم و برداشت کرے گا اگر اس کی مخلوق کے ساتھ ظلم و کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی کی حکومت کو ظلم و بربریت کے ساتھ باقی نہیں رکھتا یہ ہمارا نہیں اوپر والے کا فیصلہ ہے اور آپ سن لو اقتدار کسی کا ہمیشہ نہیں رہتا آپ دنیا کی بیانے دیجئے اپنے دیش بھارت کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو پہلے کسی کا اقتدار تھا پھر کسی کا اقتدار رہا پھر کسی کا اقتدار رہا اور اب تمہارا ہے تم سے پہلے انگریز تھے اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا لیکن ایک وقت آیا کہ اس دیش کی آزادی کے لیے ہندو مسلم تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں نے مل جل کر کے مقابلہ کیا اور انگریزوں کو گوگیا بستر گول کرنے پر مضبور کر جیا جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا آج وہ ان لینڈ تک سمت کر کے رہے گئے تو دن سزا ایک نہیں رہتے اور اقتدار کبھی کسی کا باقی نہیں رہتا اقتدار بدلتا رہتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے اس لیے جو آج برسر اقتدار ہیں انہیں راج دھرم نبانا چاہیے نفرت کا ماحول پیدا کرنا لواو باٹو اور حکومت کرنا یہ چیز زیادہ دن میں ہی چلتی انگریزوں نے ہندوستان میں یہی کیا تھا اور جب تک وہ اس میں کامیاب رہے اقتدار پر رہے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو ہندووں سے ہندووں کو مسلمانوں سے اور اس طرح دیگر مذاہب کے لوگوں کو آپس میں لڑانا اور اپنی حکومت ٹائم رکھنا یہ انگریزوں کا طریقہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول بہت مشہور انگریزی کا جملہ ہے یہی ان کا طریقہ تھا لیکن ظاہر بات ہے باقی نہیں رہا بہت دن تک لوگ بے وقوف نہیں بنتے اور ایمان والا دوسری مرتبہ بے وقوف نہیں بنتا حدیث پاک میں آتا لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاِدٍ مَرْلَتَيْنِ کہ مسلمان اس مالک پر ایمان رکھنے والا ایک سرات سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا دو مرتبہ نہیں ایک مرتبہ اعتماد کر کے دھوکہ کھا سکتے لیکن ایک مرتبہ چوت لگنے کے بعد دوبارہ پھر دھوکہ نہیں کھاتے اور اگر دوبارہ آپ دھوکہ کھا رہے ہو تو آپ اپنے ایمان کی خبر لو ہے کی نہیں ہے اگر ایمان ہوتا تو دوسری مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتے اپنے ایمان کا جائزہ لو